اسلام علیکم دوستو میرا نام اسمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینڈیوے سپورٹس سپورٹس کی دنیا سے بڑی ضبادست سکبریں ہیں اور سب سے پہلے ہم پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلا وانڈینٹرنشنل میں آج تو پاکستان کی جیم ہار چکی ہے زمباوے سے زمباوے کے اندر بولوائے ہوئی جو کرکٹ گراؤن ہے وہاں پہ اور اچھے خاصے مارجن سے وہ ہار گئی تھی اسی رن سے تقریبا پاکستان وہ بھی ڈاکورت لویس میتھر کی وجہ سے اترواز شاید زیادہ رن سے پاکستان جو ہے وہ یہ میچ ہار جاتا اب دوسرا وانڈینٹرنشنل میچ جو ہے وہ آج کھیلا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے اب جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان جو آج بھی مشکلات کا شکاری نے دکھائی دے رہا ہے اس میچ کے اندر بھی بارال دیکھتے ہیں کہ اس کا انتیجہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا پاکستان آج جیت پاتا ہے یعنی یہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو پتا چل جائے گا لیکن جو بتانے والی بات وہ یہ ہے کہ اب جو محمد رزوان ہے جب وہ وانڈے میں انہوں نے اسٹریلیا کو ہرایا تھا وانڈے سیریز تو اس وقت ہر طرف یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان کو کرکٹ کے ہستی کا سب سے بڑا کپتان مل گیا ہے موڈرن ایرہ میں نا اور اب تو کسی اور بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مطلب باتیں چل رہی تھی اور ہر طرف تاریخوں کے پل باندے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اس کے بعد جب ٹی ٹوینڈی سیریز وہ ہارا وائٹ واش ہوایا اسٹریلیا سے تو وہ سارے بندے جو تھے وہ آہستہ 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 تھوڑا تھا سوچنے میں مجبور ہو گئے اور اب جب پہلا بندے ہارے ہیں تو اب یہ باتیں بھی انشاء ہو گئی ہیں کہ یہ بھی اچھا کپتان نہیں ہے اور کسی اور کو کپتان نہیں ہے یا نہ وہ ملنی چاہیے تو میں یہ ان سب لوگوں سے ایک ہی مطلب سوال کروں گا کہ یار کون لوگ ہو توسی میار کوئی خدا خوفی کرو یار کہ کی مطلب توسی چوندے ہو کے کی ہونا چاہیدہ مطلب کہ اب میں جو ہمیشہ سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ میں اگزیمپل دیتا ہوں ہمیشہ ہے کہ اگر ایک ٹریکٹر ہے جو میں زیمداروں والی زبان میں بات کر رہا ہوں جو کسان ہے ان کی زبان میں ایک ٹریکٹر ہے جو وہ لے کے آتا ہے کسان آ کے چلا رہا ہے اس کو اب وہ کسان جو ہے وہ اس نے ایک ڈرائیور رکھ لیا کہ یہ جا کے نا کھیتوں میں لے کے جائے گا اس کو چلائے گا ٹریکٹر جو ہے وہ چلتے جلتے جو ہے وہ خراب ہو گیا تو آپ کیا کرو گے آپ ڈرائیور جو ہے اس کو مارنا پیٹ رہا ہے سنو کر دو گے یا اس کو کہو گے کہ اس کو فارق کرو گے اور رکھو اس نے سی نکلا ہے ایسے خراب ہو گیا یا آپ ٹریکٹر کو جو ہے وہ بدلنے کے لیے چلے جاؤ گے کہ یہ ٹریکٹر بدلنے یار یہ بھلا یا یہ کہ آپ جو اس کی کمپنی میکن ہے کمپنی والے آپ ان سے رابطہ کرو گے کہ بھی اس کا آپ کا جو نیا ٹریکٹر تھا یا جی ہم نے جو لانچ کیا تھا اس کو فالٹ کے آگیا اس کو دور کریں یا اپنی کمپنی کو آپ صحیح کریں کہ جو ایسے فالٹی جو ہیں وہ ٹریکٹر بنا رہی ہے جن کے اندرے فالٹ آ رہے ہیں تو آلٹی میلی آپ اس کمپنی کے طرف بات جاؤ گے نا لے کے یہ ہمارا معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم اگر ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو ہم فوراں کپتان جسے آپ ڈرائیور کہہ سکتے ہیں جی اس کو فوراں کہتے ہیں کہ جی اب یہ چین کر دو جی اور اس کے بعد یہ کہ نہیں تو پھر پوری کہ پوری ٹیم چینج کر دیں نہیں لیں بار بار نہیں لیں آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو کمپنیاں بنانے والی کچھے اس کو ٹریکٹر کو یا جو اس کا پورے کا پورا اس کا جو پڑکشن ہاؤس ہے جنہوں نے پڑکٹ بنائی ہے یہ والی وہ کیوں نہیں سیدھے ہو سکتے کہ وہ اپنے معاملات کیوں سیدھے نہیں کرتے کہ اچھی پڑکٹ سامنے آئے تاکہ وہ پلیئر یا اس طرح کے کھیلنے اگر یہ ٹیم میں آئے جو انٹرنیشن لیول پر ریوزنٹ کر سکیں اس میں کمپنی میں ساری چیزیں شامل ہیں آپ پر ڈمیسٹر کے سیکچر انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے ٹورنمیٹس اور اس کے بعد جو نیشنل لیول کے ہمارے ڈمیسٹر کے ٹورنمیٹس ہوتے ہیں لسٹے میچز ہو گئے چاہتے ہیں اور ٹروفیز ہو گئی اور کیریزم ٹروفی فلانے جتنے بھی سارے جو یہ پرڈکشن ہاؤس ہیں جس بورڈ ہوں چلا رہے ہیں تو وہ پرڈکٹ لانچ کرتا ہے نا پرڈکٹ کو بناتا وہ ہے تو پرڈکٹ کا ذمہ دار وہ ہے کہ آپ پرڈکٹ صحیح کیوں نہیں بنا رہے ہیں صحیح کیوں نہیں لے کے آرے مارکٹ میں جو کہ نیشنل لیول کے ہیں تنیشنل لیول پر یا بھی جو مارڈن پرکٹ ہے اس کے مطابق جو کھیل سکیں بارال یہ کہ لمبی اس معاملے میں بات ہے اب یہ کہ پچھلے چار ڈر دو سالوں میں ہم نے بابر آزم کو اچھی طرح ٹرائی کر لیا اس کے بعد ہم نے درمیان میں شہداب خان کو بھی ٹرائی کیا تھا ہم نے اس کو شاہن شاہ فریدی کو بھی آپ کو یاد ہے ایک سریز ملی تھی نیوز لینڈ تے خلاف اور وہ وہاں پہ بھی چار ایک سے ہار گئے تھے اس کے بعد ہم کو ایک سریز کے بعد ہی اٹھا دیا گیا تھا پھر بابر آزم کو دوبارہ لگایا گیا اس کے بعد اب آپ نے رضوان کو لگا لیا اور اب آپ کہو گے کہ یہ بھی قابل نہیں ہے کوئی اور آنا چاہیے اس کی جگہ تو کون آپ کرو گی یہ غلط بات ہے اب آپ نے ہم فلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی کپٹانی میں کسی قسم کا کوئی فالٹ یا مسئلہ نہیں آرہا بہترین کپٹانی وہ کر رہا ہے اور اچھی کپٹانی کر رہا ہے اب پلیئر جو ہیں وہ گروم ہو رہے ہیں آستہ آستہ اب جب آپ مٹریل سے پرڈکشن تیار ہوئی ہوئی ہے اور ان کو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ نہیں کیا گیا اچھے ہر طرح کی سرکمسٹانس میں تو وہ پرڈکشن جو ہے وہ لیمٹیڈ سورس کے ساتھ ہی جا رہے کھیلے گی نا تو یہ ٹیکنیکل باتیں میں کر رہا ہوں پرڈکشن کے لئے آسے بار بار ایکزمپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک مارکٹنگ ہے نا آپ کو بھی بتا ساری کی ساری کی کریگٹ آج کل کے مسئلہ ہی ہو چکی ہے اور مارکٹنگ پر ہی آئی پیل ہوئی ہے تو کتنے کتنے کروڑ کی بولنگیں لگی ہیں پلیئرز کی تو وہ کیا ہے کہ پرڈکٹ کی سیل ہوئی ہے نا کہ جتنی اچھی پرڈکٹ سے اچھا ریٹ لگا اس کا مارکٹ میں جان کے تو یہ پرڈکٹ جو ہمارے والی ہے اگر پرڈکٹ پیچھے سے فالٹی بن کے آئی ہے یا وہ صرف ایک سپیسک سرکمسٹانس پر چلنے والی پرڈکٹ ہے تو حاطرہ کے سرکمسٹانس میں چلنے والی نہیں ہے تو پھر حاطرہ کی سرکمسٹانس میں نہ وہ چلے گی نہ ان کا مارکٹ میں ریٹ ملے گا تو یہ سمبل سی بات ہے اس میں کوئی ہے تو نہیں مشکل بات تو اس جی معاملہ اس کرکٹ بورڈ کا چل رہا ہے کہ پلیئرز جو ہیں جب آپ نے ایک سپیسک سرکمسٹانس پر ان کو دے کے تیار کیا ہوا ہے اور وہ اسی طرح کے سرکمسٹانس میں چلیں گے پھر آپ کو وہ ایشو تو آئیں گے سامنے دوسرا یہ کہ اب آپ موقع بھی آپ پورا ان کو جب آپ نے دیا ہے ان کو پورا ایکسپوریئر دیں اگر آپ نے حاف کوکیاں جیسے کہتے نا کہ تھوڑی پکی ہوئی چیز جو آپ مارکٹ میں لانچ کر دیا تو پھر اس کو آپ نے اس کا مطلب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو انٹرنشل لیبل پھلا کے ہم نے پکانا ہے تو جب وہاں پکانا ہے تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا جہاں تو وہاں سے پکا کے لے ہیں نا پوری کی پروڈکٹ فینش پروڈکٹ پناہ کے لے ہیں فینش پروڈکٹس ہمارے سلک میں آ دی رہی ہے اور وہ دمیسٹک میں بہت زیادہ روگ رانز کرتے ہیں ہزارا کچھ کرتے ہیں لیکن ہزاروں پلیئرز اگر کر رہے ہوں تو سارے نیشنل لیبل پہ جا کے کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے یا ان کو تیار کرنا پڑتا ہے یا ان کی خامیاں دور کرنے پڑتی ہیں لیکن ہمارے یہ سسٹم نہیں ہوتا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اس کو لا کے چیک کرنا ہے اس کی پوزیشن آگے پیچھے کر کر کے ان کو ٹائے کرنا ہے آپ سارے پلیئرز کی اگزیمپل لے لیں سیبولا کی اگزیمپل لے لیں دوسرے پلیئرز کئی سارے اس طرح کے ہیں کہ جن کی وہ پوزیشن پر کھیلتے رہے ہیں پہلے وہاں پہ ان کو ٹائے نہیں کیا جا رہا کسی اور جگہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کہنا ہے دیکھیں جی یہ ٹائے کارلی ہیں یہ فلوپ ہیں فیل ہیں ان کو واپس بیج رہے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں بتانا کیا میں آپ کو واپس کیوں بیج رہے ہیں اب جائیں دومیسٹر میں جا کے پھر سینچنگل لگائیں اور رنز کے امبار لگائیں پھر دو سال بعد آت کے بارے میں سوچیں گے دبالہ ٹیم میں جگہ بنیت ہوئی کچھ نہیں بس لگا تو زندگی میں جو پریئرز ہمارے ہیں وہ کیریئرز اپنے خودی جیسے کہتے ہیں نا کہ منزی منشاہ کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں کیریئرز ان کے کہیں نہ کہیں جو باڑ لگ گیا تو واپس آگئے لیکن بورڈ کی طرف سے ان کے آفٹر جب ٹیم سے باہر کیا ان کو تو ان کی جو کیر کی جاتی ہے ان کو بتایا ہے تاکہ بھی یہ چیزیں ان پر کام کریں اور واپس آجیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے بالکل بھی ہاں وہ احسان اللہ کے بارے میں سنایا گیا اچھی خبر ہے کہ ان کو دوبارہ جو نیشنل آہ چیمپینس ٹی ٹوینٹی کپ ہو رہا ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کی سنی گئی ہے اور وہ بچارے بھی خود ہی ریہ بیلیٹ کرتے رہے ہیں جا کے اور ریہ بیلیٹیشن کا جو کا پراسس تھا وہ سارے کا سارا اس بات میں جا کر انہوں نے بچاروں نے کیا ہے اب کتنے کا فٹ ہو گئے یہ نہیں پتا لیکن یہ کہ اب ٹیم میں شامل کر لیا کوئی اچھی بات ہے اب وہ واپس آگئے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں اور نیشنل چینپیس ٹی ٹوینٹی کپ جو پانچ منٹوز کروا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ آگئے واپس اب اتربائید ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا تھا کوئی سن پہلے تو اس میں تو وہ جو یوٹیوبر کے تھا بلاگر اس سے جو بات کر رہے تو اس میں کہہ رہے تھے کہ بھئی میرے پاس تو انجھ تو کوئی کام نہیں کرنا آتا مجھے تو ٹرکٹ کھیل نہیں آتی ہے یا مجھے پھر مزدوری کرنی آتی ہے پھر میں مزدوری کروں گا میں اور کچھ نہیں کر سکتا اگر انہوں نے مجھے لوپ میں واپس نہ لیا تو پھر میں تو سٹکوں پہ وہ پہلے پتھر جو ڈالتے ہوتے ہیں وہ کام کروں گا باکی میں بہت سے لوگوں کی اس طرح نا فیس بک ویرا پہ اور یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سپیسپکیلی نا کیونکہ جو چیپ کونٹینٹ موجود ہی زیادہ فیس بک پہ سوڈیٹو سے وہاں پہ کیونکہ ہر بندہ نا جو بھی جیر کہتا وہاں پوسٹ لگانے لکھ کے اور یہ تو نہیں تھا اندر آ رہا تھا نا کہ یہ بندہ کون ہے نہ کسی نے شکل دیکھی ہوتی نہ جانا ہوتا پوسٹ لگا دنی ہے بس تو وہ پوسٹ ہیں جو اکثر لگی ہوتی ہیں کہ یہ کرکٹرز لاکھوں رویہ لے رہے ہیں اور ملک کے خزانے پر بوجھ ہیں تو ان کو فارق کیا جائے اور وہ یہ سارا خزانہ جو ہے نا وہ ملک کی فلاہ کو گھر کے لیے لگایا جائے اور پاکستان کا جو بوجھ کل لوگا کم کیا جائے میں ہمیشہ یہ بات یار یہ سمپل بھی بات ہے کرکٹ بورڈ اپنے فانڈز ہونکوں دے جنریٹ کرتا ہے بھئی یہ حکومہ سے پیسے نہیں لیتا وہ کسی بار ہاں میں بتا چکا ہوں یہ چیزیں کامن سینس والی ہیں کہ وہ آئی سی سی کے فرنٹ کو ان کو ملتے ہیں سپانسر سے بروڈکاسٹر سے سیریز جو پاک بھی پیس بھی کراتا ان سے پیسہ آتا ہے اور وہ کن کے تھرو آتا ہے وہ پکٹرز کے تھرو آتا ہے جو پکٹرز کو لوگ دیکھتے ہیں اپسند کرتے ہیں بابر آزم کے کروڑوں فیمز کو دیکھتے ہیں تو جب وہ کھیلتا ہے تو اس کی انکم جنریٹ ہوتی رات کولی میرا خیال ہے کہ بارہ سو کروڑ کا مالک ہے اور ہمارا بابر آزم کی جو میں خیال میں ڈیڑھ سو کروڑ کس کے قریب ڈیڑھ سو سے دو سو کروڑ کے ترمیان اتنی وہ ہے اس کی مالک ہے ساسجاد کا تو تو یہ ہے آپ کے معاملہ سارے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو نا ان کو سورا سا کامن سینس استعمال کا لیا کریں جو میں عام لوگوں کی سب کی بات میں کہا رہا کچھ تو ہو گیا اس طرح کے جو صرف اٹھائی بات اور پکڑ کے اس کو پوسٹ کر لیتے ہیں کہ حکومت بے بوجھ ہیں اس خدا نے یہ کٹرز اور ان کو بند کر دیا جائے وہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے وہ تو انکم جنریٹ کر کے دے رہے ہیں اتنے لاکھوں لوگوں کا پاکستان میں روزگاہ چاہ رہا ہے اس بورڈ کی وجہ سے اور وہ فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ آئی سی سی کی طرف سے فنڈز آتے ہیں جو شیل ملتا ہے آپ کو آئی سی سی کا اس کے بعد جو پاکستان سیریز کرواتا ہے ٹرکٹ کی باقی ان کے سپانسرز پروڈ کاسٹرز پی ایسا لیوز کے اندر پاکستان چک کچھ ہے وہ سارے پیسے جنریٹ کر کے اس کو اوپر ٹیکس بھی دیتا ہے تو وہ تو پروفٹی بلد آ رہا ہے جو آپ کو پیسے دے رہا ہے وہ کسی سے لے ہی نہیں رہا کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ ٹھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں اللہ حافظ